بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبہر خان ہوں اور آپ میرا وی لاکھ دیکھ رہے ہیں لبنان حزباللہ پیجر حملہ چشم کشا انکشافار یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے منگل سترہ ستمبر مقامی وقت سہ پہر تین بچ کر تیس منٹ لبنان اور شام میں زیر استعمال پیجرز بلاسٹ ہوئے جس کے نتیجہ میں بارہ ہلاکتیں ہو گئیں اور تقریباً تین ہزار زخمی ہوئے بودھ اٹھارہ ستمبر کو پیجرز کے ساتھ ساتھ واکی ٹاکی ڈیوائسز میں بھی پھر بلاسٹ ہوئے جس میں پھر چودہ ہلاکتیں ہوئیں اور تقریباً پانچ سو زخمی ہو گئے واضح رہے کہ ایک روز قبل ہونے والی ہلاکتوں کی تدفین کے دوران بودھ وار کو یہ دوسرا حملہ کیا گیا تھا زخمی ہونے والوں میں لبنان میں ایران کے اس وقت جو موجودہ سفیر ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ایران نے اپنے سفیر پر ہونے والے حملے کا بدلہ لینے کا بھی اعلان کر رکھا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اس بارہ میں کچھ تفصیلات پیش خدمت ہیں پیجر یہ جس کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ بغیر تار کے انٹرنیٹ کے ذریعے کام کرنے والا ایک چھوٹا سا مواصلاتی آلہ ہے سال انیس سو پچاس میں ایجاد ہونے والا یہ آلہ سال انیس سو اسی اور انیس سو نوے تک موبائل فون کے استعمال میں آنے سے قبل پیغام رسانی کے لیے کافی زیادہ استعمال ہوا کرتا تھا بعد ازا موبائل فون نے اس کی جگہ لے لی تاہم ابھی بھی بعض ہنگامی ان نوعیت کی سرویسز میں پیجر استعمال ہوتا ہے کافی عرصہ قبل جب اسرائیل نے ہزباللہ کے موصر اور قابل اعتماد کمانڈروں کو موبائل فون کی وجہ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنانا شروع کر دیا تو ہزباللہ کے لیڈر حسن النصر اللہ نے ہدایت دی اور ان کی ہدایت پر تنظیم نے یعنی ہزباللہ نے اس سال فروری سے پیغام رسانی کے لیے پیجرز کا استعمال شروع کر دیا اس وقت پیجر اے آر نو سو چوبیس ہزباللہ کے زیر استعمال ہے اس کا وزن چھپن گرام ہوتا ہے اور اس کے ذریعے چار لائنوں پر مشتمل پیغام حصول ہوتا ہے اس کے لیے کسی سم کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ان علاقوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں موبائل کے سگنل نہیں ہوتے اس کی بیٹری بھی پچاسی روز تک چل سکتی ہے ہنگامی صورتحال میں یہ علاق محفوظ اور قابل اعتماد بھی سمجھا جاتا ہے کچھ ماہ قبل ہزباللہ کو پانچ ہزار پیجرز مصول ہوئے جو اس نے تائیوان کی کمپنی گولڈ اپالو سے منگوائے تھے بلاسٹ کے فوراں بعد اس کمپنی نے یہ اعلان کر دیا کہ گو پیجرز پر اس کا لوگو موجود ہے لیکن دراصل یہ پیجرز بودہ پیسٹ ہنگری میں موجود ایک کمپنی بی اے سی کنسلٹنگ کے ایف ٹی نے بنا کر لبنان کو بھیجوائے ہیں ہزباللہ کے دشمنوں کو دراصل ان پیجرز کی سپلائی کی خبر مل چکی تھی چنانچہ ماہرانہ رائے یہ ہے کہ پروڈکشن کے وقت ہزباللہ کے دشمنوں نے ان پیجرز میں ساز باز کر کے لیتھیم بیٹری جو اس میں استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک دھماکے دار مواد جو پی ٹی ای این یعنی پینٹا ایری تھری ٹول ٹیٹرا نائٹریٹ کہلاتا ہے وہ رکھ دیا تھا اور اس کے ساتھ یعنی پھر پی ای ٹی این کے ساتھ ایک ایسا ڈیٹرنیٹر بھی چپکا دیا جو بیٹری کے سخت گرم ہونے کے بعد سگنل لے کر ڈیٹرنیٹ ہو سکتا تھا اور پھر اس کی وجہ سے پی ٹی ان میں دھماکہ ہو سکتا تھا اور پیجر پھٹ سکتا تھا اب پھٹتے وقت جس شخص نے بھی پیجر کو جیسے پکڑ رکھا ہو یا ہاتھ میں ہو یا مو کے سامنے ہو یا اس نے کسی یسی جگہ رکھا ہو اور تو اسی حساب سے پھر جا اس کے پھٹنے پر وہ زخمی یا ہلاک ہو سکتا تھا ڈی ڈے یعنی جو حملے والا دن ہے یہ وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ڈی ڈے والے دن حزباللہ کے دشمنوں نے پیجر پر حملہ سے قبل ایک کوٹ کے ذریعے ان تمام پیجرز کو ایک سگنل سینڈ کیا جس کے بعد پیجرز میں وائبریشن یا بیپ پانی شروع ہو گئی اور سکرین پر فالٹ فالٹ کا لفظ آنے لگا اور ساتھی اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ایک کوٹ بھی ظاہر ہوا اب جس نے اس فالٹ کو دور کرنے کے لیے اس کوٹ کو استعمال کیا تو پھر پہلے سے تیار کیے گئے سسٹم اور منصوبہ بندی کے تحت پیجرز جو ہیں وہ دھماکے سے پھٹ گئے اس وقت تک بین الاقوامی میڈیا میں یہ بیس چل رہی ہے کہ کیا پی ٹی این استعمال ہوا ہے یا صرف لیتھیم بیٹری جو کہ اس پیجر میں استعمال ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ پھٹی ہے لیکن جو زخمی سامنے آئے ہیں ان کے گہرے معاینہ کے بعد یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ یہ صرف بیٹری نہیں تھی جو پھٹی بلکہ بارودی مواد بھی تھا جو کہ پھٹا ہے اور جس کے وجہ سے لوگ ہلاک بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے ہیں دوسرا نکتہ جو ماہرین کے لیے اس وقت تک مہمہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پیجرز میں بارودی مواد جو ہے وہ منوفیکچرنگ کے وقت نصب کیا گیا ہے یا دورانے نکل و حمل اس کو ڈالا گیا تھا حزباللہ کی یہ جو شپمنٹ ہے یہ ایک پورٹ پر تین ماہ رکی بھی رہی تھی جس پر بہرحال تحقیق کی جا رہی ہے تاہم دورانے نکل و حمل اتنی بڑی تعداد میں پیجرز کو کھولنا اور پھر بارودی مواد کو سیٹ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے اس لئے یہ تھیوری جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آتی بہرحال کچھ عرصے بعد یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی اور اغلب گمان یہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ منوفیکچرنگ کے دوران ہی کیا گیا ہے ہنگری میں بوٹا پیسٹ ہنگری کی جو کمپنیاں اس کو کافی بڑی ادائیگیاں بھی کی گئی ہیں جس میں ملک بلغاریا سے کی جانے والی بڑی رقمیں بھی شامل ہیں اسی طرح اسٹریہ ناروے کی طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں تمام مالک بھی اپنے اپنے طور پر اس معاملہ کی تحقیقات کر رہے ہیں اسرائیل نے براہ راست تو اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی لیکن اسرائیلی وزیر آزم اور وزیر دفاع نے کچھ نئے طریقوں سے حزباللہ پر حملوں کی بات ضرور کی ہے اور پھر سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کو علم ہوا کہ دھماکوں کے بعد پھٹ جانے والے پیجرز پر لبنان میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تو اسرائیل نے جمعہ کے روز یعنی بیس ستمبر کو لبنان پر ایک اور بڑا حملہ بھی کر دیا جس میں مزید چودہ ہلاکتیں اور درجنوں زخمی بھی ہو گئے اور ان مرنے والوں میں حزباللہ کا کمانڈر ابراہیم آقل اور دیگر سینئر کمانڈرز بھی شامل ہیں اس حملے کے بعد سیکیورٹی کانسل کی ہنگامی میٹنگ بھی جمعہ کے روز منقط کی گئی جس میں اسرائیل کے حملوں کی مضمت کی گئی ہے بہرحال سیکیورٹی کانسل اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی ہے کیونکہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اب ذرائع مواصلات کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی اس عجیب و غریب واردات میں دنیا بھر میں ایک سراسیمگی سی پھیلا دی ہے کیونکہ اب یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کے بعد جنگوں کو مستقبل میں ایک نیا روخ مل سکتا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ایسے حملے تو بنیادی انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیوں میں شامل ہو گئے ہیں کیونکہ کسی قسم کا بھی جو ذریعہ مواصلات ہے وہ اپنے پاس رکھنا ایک انسان کا بنیادی حق ہے لیکن اگر اب انہی ذرائع مواصلات کو جو کہ پرسنلی لوگ رکھتے ہیں ان کو اگر بطور ہتھیار کے استعمال کرنا شروع کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے پھر ساری دنیا میں سراسیمگی تو پھیلے گی لیکن کیا کیا جائے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس یعنی مائٹ از رائٹ کا قانون جو ہے وہ ہر طاقتور ملک استعمال کر رہا ہے اور جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے تو وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اس معاملے میں وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا عدل اور انصاف تو اس دنیا سے ویسے بھی تقریباً ناپید ہو چکا ہے غریب اور کمزور ممالک کے انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے کیونکہ طاقتور جو ہے وہ ہر کام کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اب ایسی جب صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر نظر آسمان کی طرف ہی اٹھتی ہیں کہ اس دنیا کا خالق کب بے قس اور مجبور انسانوں کی مدد کے لیے آئے گا